کیپریکون یعنی جدی جبکہ اپنے اہلے خانہ کے ساتھ بہتر وقت گزار سکیں گے اپنے گھر میں جنم لینے والے حالات کے ساتھ شاید آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جس کی وجہ سے کسی بھی ضروری معاملے پر توجہ دینا ممکن نہ ہوگا آج اپنے لئے کسی کاروباری سرگرمی کا غاز کرنے میں آپ کو نہ صرف کامیابی مل سکے گی بلکہ اس میں مالی منافع بھی آسل ہو سکے گا اپنے بڑوں کی باتوں کو اہمیت دیں اور انہیں قابل عمل بنانے میں اپنی اہلیت بر کوشش کر ضرور کریں اپنی شریک حیات کے مشروعوں کو بھی لازمی اہمیت دیں موجودہ وقت میں بے بنیاد خیالات کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں آپ کو اپنا تیشدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا کیونکہ آپ سے متعلقہ بہت سے معاملات مکمل نہ ہونے کے خدشات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خاص میند کرنی ہوگی اس کے علاوہ اپنے معاملات پر توجہ دینی ہوگی تاکہ حالات کو مد نظر رکھ کر خود کو بے بنیاد اندیشوں سے بچا سکیں پائیسیز یعنی ہوت آج اپنے مالی مسائل حل کرنے کے لیے آپ باکچیت کے ذریعے سے دوسروں کو قائل کر سکیں گے اور ان کے تعاون سے اپنے التوار کا شکار معاملات سلجا سکیں گے آج اپنے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ بھی حلہ گلہ کرنے کے موڈ میں ہوں گے لیکن ہر معاملے کی طرح یہاں بھی آپ کو مطاعت رہنا ہوگا اپنی ذمہ داریوں کے بجاوری کے دوران بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں لیکن تو اکوات کے برقس جو باتیں بھی ہوں ان پر غصہ دکھانے کے بجائے ان کی حقیقت جاننے پر زور دیں اس کے بعد ہی معاملہ حل ہو سکے گا کوئی قریبی فرد آپ کے لئے خاص طوفہ لے کے آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو خوشی ہو سکتی ہے ایریز یعنی حمل اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے میں آج آپ کی گفتگو کرنے کی امدہ صلائیت اہم کردار ادا کرے گی جس سے آپ دوسروں پر اثر اداز ہو کر انہیں اپنے منصوبوں سے ہمان بھی کر سکیں گے کسی کاروباری دورے کی تیاری مکمل کر کے ہی فائدہ حاصل کر سکیں گے آج اپنی کاروباری چلائیتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے مواقع میں اثر آ سکیں گے جو فائدہ مند ہوں گے آج آپ کے ستارے آپ کو صحیح ڈگر پر لے جانے کی کوشش کریں گے چاہے ان کا تعلق آپ کے معاملات سے ہو یا دوسروں کی فرام کردہ اطلاعات سے آپ کو سب کچھ اپنی سوابدیت کے مطابق ہی کرنا ہوگا جبکہ شام تک آپ سب کچھ سمجھ کر ہی حالات کو ٹھیک کرنے میں کمیاب ہو سکیں گے آج اپنے دوستوں کے ہمراہ کچھ نئی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں گے جس میں آپ کو کمیابی نصیب ہو سکتی ہے آپ کو آج کہیں سے خاصی معقول رقم مصول ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے تحقیق ترجیحات یا اکثر تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن اپنے منصوبوں کو دوبارہ سے ترتیب دینے کی کوشش لازمی کریں اس کے علاوہ اپنے آلی خانہ کی ضروریات کے بارے میں بخبر رہیں اور انہیں فرائض سمجھ کر ادا کریں چاہے آپ کو کتنا وقت لگے یا کس قدر رقم خرچ ہو اس کی پرواہ نہ کریں اپنے آپ کو بے منیات کے آثرائیوں سے بچاتے ہوئے اپنے وجدان پر بروسہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی تمام سرگرمیوں کی بنیات صرف آپ کا اعتماد ہی ہے جیمنائے یعنی جوزہ آج آپ کا موٹ بہتر ہونے کی بنا پر آپ کو دوسروں کی جانب سے تعاون اور شراکتداری کی پیشکش ہو سکتی ہے جبکہ آپ خود سے ہی کچھ نئی سرگرمیوں کا آغاز کرنا چاہیں گے جبکہ کسی کاروباری دورے کی تیاری بھی ہو سکتی ہے اگر مکملے تو اپنے پسندیدہ فرد کے ساتھ ملاقات کرنے یا سکون کے چند لمحات گزارنے کے لیے حالات کو ممکن منا سکیں گے کسی نئی شراکتداری کی پیشکش کو قبول کر لیں مگر کسی کی باتیں سن کر گبراہت کا شکار نہ ہو اپنے مالی حالات کے بارے میں اندیشوں کا شکار بننے سے گریز کریں آج اپنی مالی حالت کی وجہ سے آپ کو سکون اور اتمنان ہوگا اس کے علاوہ کچھ نیا کر دکھانے کے لیے بھی آپ بہت جوشیلے ہو سکتے ہیں کینسر یعنی سرطان آج اپنے مالی معاملات کو حل کرنے میں آپ کو دوسروں کا تعاون ااصل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے شکوک و شبات کو ختم کرنا ہوگا آج آپ کو اپنے وجدانی صلائیت کی وجہ سے بہت سے معاملات میں عملی مدد بھی حاصل ہو سکے گی دوپہر میں کچھ افراد کے مشورے یا اقدامات آپ کو غلط فہمیوں میں مفتلا کر کے پیچیدگیاں پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہیں جس سے آپ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں آپ کو اپنے معاملات کا تدزیہ انتہائی گہرائی سے کرنا ہوگا اور ان معاملات کی وجہ سے اگر آپ کو اپنے شیڈول مکمل طور پر تبدیل بھی کرنا پڑے تو ضرور کر لیں شامے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی تقریب میں شمولیت اختیار کر سکیں گے آج آپ کو اپنے کاروباری شراکتدار کے ساتھ نہ تو کسی بحث و مباعثہ میں ملوث ہونا ہے اور نہ ہی معاملات کو تقرار کی جانب لے کر جانا ہے کاروباری مفادات حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سے مواقع میں اثر آ سکیں گے جن سے بہت سے فوائد کا اصول اتہائی آسان ہوگا اپنے جذباتی اور سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو بعد دوپیر موقع مل سکے گا اگر آپ کی مالی حالت کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو سوچ و بچار کرنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ نے کسی بھی قسم کی خریداری کا ارادہ کر رکھا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ آپ کے قیلے نہیں کر سکیں گے بلکہ کوئی خاص یا پیارہ فرد بھی آپ کے ہمراہ ہوگا آج اپنے کاروباری پارٹنرز کے ساتھ بامی طور پر کچھ دیل رانہ اور فائدہ مند منصوبے بنانے کی کوشش کر سکیں گے جن میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اگر آپ کی لگن برقرار رہی تو آپ بہت آسانی اپنے اداف حاصل کر پائیں گے جس سے آپ کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں آج بعد دوپیر اپنے کسی قریبی فرد کے ساتھ آپ کی تو تقرار ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ کو غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنا غصہ کم کر کے حالات کو معمول پر لانا ہوگا اپنے معاملات کے بارے میں دوسروں کی باتوں اور ان کے حرکات و سکنات کی وجہ سے اپنے آرام کی ضرورت کو نظرانداز نہ کریں ورنہ اگری صبح کے لئے یہ ترطیب دیئے گے تمام منصوب انتشار کا شکار ہو جائیں گے لبرا یعنی میزان آج اپنے کاروباری شراکتداروں کے ساتھ کسی قسم کی بیس و تقرار میں ملوث ہونے سے گریز کریں اپنے تمام جذباتی مسائل کو بات دوپیر بہ آسانی حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو اپنی مالی حالت کے بارے میں مختلف قسم کی کئی اثرائیوں سے گریز کرنا ہوگا تاکہ آپ کا اعتماد بحال رہ سکے آپ کو کسی کاروباری دورے میں کامیابی بھی مل سکتی ہے اگر آپ کے اختیار کردہ ہے طریقہ کار کی وجہ سے تمام اشیاء اسی انداز سے ترطیب نہیں پڑے پا رہی جیسے کہ آپ چاہتے ہیں تو اس میں غصہ کرنے کی کوئی بات نہیں بلکہ ان معاملات کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور جو مجسر ہے اس سے ہی اپنا کام چلانے کی کوشش کریں سکورپیو یعنی اقرب آج آپ کو اپنا مستقبل سوارنے کے منصوبہ بندی کرنی کا موقع مل سکے گا اگر آج آپ کو کسی کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع ملے تو کسی گبرہات کا شکار ہوئے بغیر اسے اپنا لیں اور اپنے تہمات اور خدشات کو بلائتاک رکھتے بلکہ کسی قسم کی قیاسرائیوں سے بھی کام نہ لیں اپنے آپ کو دنیا کے حل گلے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے بارے میں دوسروں کی رائے تبدیل ہو سکے اپنے خوابوں کو سرپسوار کرنے کے بجائے ان کے عملی کے دار پر غور کریں کیونکہ آپ کے لئے یہی بہتر اور فائدہ مند راستہ باقی بچا ہے اپنے وراثتی معاملات یا کسی پارٹائی ملازمت کی وجہ سے خاصی معقول رقم کا اصول ممکن ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کا ادراک پیدا کرنے کے بعد اپنی قدرتی خوبیوں سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانے کی تیاری کرنی چاہیے دوسروں کے تعاون اور مدد پر بروسہ کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو پورا اعتماد بنانا ضروری ہوگا کسی کارخواہ سے بات چیز کرتے وقت اسے اصل حالات سے آگاہ کر کے اس کی ہمدردی حاصل کر لیں آج آپ کی وجدانی صلاحیت اروج پر ہوں گی اور اسی وجہ سے کسی کاروباری سفر کا ادراک ترک کر دیں گے کیونکہ اس سے سوائے نقصان کہ آپ کو اور کچھ حاصل نہ ہوگا اس کے علاوہ کسی بھی مقابلے میں شرکت کر کے شاندار انامات جیت سکتے ہیں خاص کر کسی لوٹری ٹکٹ یا انامی بوان کی خیرداری فائدہ مند ثابت ہو سکے گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں